موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدہ ومسلین ام آباد محترم ناظرین اولاد اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے جسے چاہے بچہ دے جسے چاہے بچی دے جسے چاہے دونوں ملا کر کے دے اولاد دینے والی ذات صرف و صرف اللہ کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے نوازہ وفات ہو گئی اور وفات ہونے پر صبر کرے خصوصاً بلوغت سے پہلے اولاد کی وفات ہو جائے اور ماباپ کو صبر کرے تو یہ صبر ماباپ کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کو در ہم سمجھتے ہیں حدیث وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنسوة من الانصار لا يموت لیحدا کنم ثلاثة من الولد فتحت سبه الا دخلت الجنہ رواہ مسلم فی کتاب البر والسلہ مسلم شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری خواتین سے فرمایا کہ لا يموت لیحدا کننا ثلاثة من الولد آپ میں سے کسی کے اگر تین بچے فوت ہو جائے تین بچوں کا انتقال ہو جائے بخاری کی حوالے سے بلوغت سے پہلے بلو بالغ ہونے سے پہلے تین بچوں کا انتقال ہو جائے فتح تصیبوہو اور انتقال پر صبر کرے واویلہ نہ مچائے ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے واویلہ نہ مچائے نوہ نہ کرے ماتم نہ کرے ناسکری والے الفاظ زبان سے نہ نکالے اللہ دخلت الجنہ تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی اسی میں سے ایک خاتون اڑتی ہیں اے اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے دو بچے فوت ہو جائیں دو بچوں کی وفات پر اگر کوئی عورت صبر کرے تو کیا یہ فضلت انہیں حاصل ہوگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کسی کے دو بچوں کا انتقال ہو جائے کسی کے یہاں دو بچوں کی وفات ہو جائے اور اس پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی جنت میں داخل فرمائے گا تو اولاد کی وفات پر صبر کرنا دخول جنت کا سبب ہے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا ایک بچہ بھی فوت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو باپ کے لئے ماں کے لئے دخول جنت کا سبب بنائے گا حدیث ان معاویت ابن قرع نبیه قال کان رجل يختلف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع بنائی لہ ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالو ماتا یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعبیه اما یسرک اللہ تأتی بابا من ابواب جنت اللہ وجدتہو ینتظرک رواہ ابن حبان تھی صحیح ابن حبان کی حدیث ہے شیخ البعادم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے رواہ حدیث نساء کے پتا چلا حیت معاویہ بن قرع حیت معاویہ وہ اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے اپنے ایک بچے کو لے کر کے ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں بعد اس بچے کو گم پایا بچہ لے کر کے آنی رہے ہیں صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت کیا تو صحابہ اکرام نے فرمایا ماتا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ساتھی کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے غمین رہا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اما یسرک اللہ تاتی بابا من ابواب الجنہ کہ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ قیامت کے دن جب آپ جائیں گے تو جنت کے جس دروازے سے بھی آپ جائیں گے اس دروازے پر آپ کا بچہ آپ کا استقبال کرنے کے لئے کھڑا ہوگا اللہ اکبر سبر سے کام لے دو بچے کا انتقال ہو جائے تین بچے کا انتقال ہو جائے یہاں تک کہ ایک بچے کا انتقال ہو جائے اور اس پر صبر کرے تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ بچے ماں باپ کے لئے دخول جنت کا سبب ہوں گے جنت میں لے جانے کے لئے یہ بچے انتظار کر رہے ہوں گے جنت کے دروازے پر والد محترم کا بار ہے تو محترم ناظرین اولاد کی وفات پر صبر سے کام لینا چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے ناشکری کے الفاظ زبان سے نکالنا نہیں چاہیے اللہ کو ناراض کرنے والے الفاظ زبان سے نکالنا نہیں چاہیے صبر کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے ہماری دخول جنت کا سبب بنیں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اور ہر موقع پر صبر کا دامن تھامے ہوئے زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی